کرکٹ ورلڈ کپ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف کامزن ہے روز دلچس مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن جہاں ورلڈ کپ کے مقابلے جاری ہیں وہیں دوسری طرف پی سی بھی یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی کافی کچھ چل رہا ہے پاکستان کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے کل استفاہ دے دیا ورلڈ کپ کے درمیان میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے قومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر کو استفاہ دینا پڑا اس حوالے سے بہت سے خبریں سامنے آ رہی ہیں ایکس کرکٹر اور سپورس جنرلس آئے دن نئی نئی باتیں کر رہے ہیں پہلے ایکس کرکٹر راشد لطیف کی طرف سے بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بابر آزم چیئرمن پی سی بھی زکاہ شرف کو کالز کر رہے ہیں اور زکاہ شرف صاحب بابر آزم کی کالز پکٹ نہیں کر رہے ہیں پھر ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے زکاہ شرف صاحب نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں جو کہ بابر آزم کی چیٹ تھی ٹیم کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کے ساتھ جس میں بابر سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے زکاہ شرف صاحب کو کوئی کال کی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی کال نہیں کی اور یہ سکرین شاٹ نیجی ٹی وی چینل کے لائف شو میں بھی چلوایا گیا جس پہ عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا اور نیجی ٹی وی چینل کے ہوسٹ وسیم بدامی اور سپوس جنرلسٹ کو مافی مانگنی پڑی اور بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چیف سیلیکٹر انزمام الحق محمد رزوان اور کافی ٹین پلئیرز کے مینجر کے نام ایک کمپری ہے جو ٹین کے ساتھ سے آٹھ پلئیرز کو مینج کر رہی ہے اور اس سٹرانگ پاور کی وجہ سے کانفلیکٹ آف انٹرس کا ماملہ بن سکتا ہے اسی کی انویسٹیگیشن کے لئے چیز سیلیکٹر انزمام الحق کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنے عوضے سے ریزائن کر دیا اور کہا کہ ان کے نام پہ کوئی کمپری نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کمیٹی ازادانہ انویسٹیگیشن کرے اور اگر سب ماملات صحیح رہے تو وہ اپنے عوضے پہ واپس آنے کا بھی سوچ سکتے ہیں اور بھی کافی ماملات چل رہے ہیں جیسے کہ پلیئرز کے سنٹرل کانٹریکٹ کے ایشیوز ابھی تک حلنے ہوئے ان سارے ماملات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں یہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ماملات کیا دورانے ورلڈ کپ ہونے چاہیے تھے تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ سارے ماملات یا ورلڈ کپ سے پہلے یا ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد ہونے چاہیے تھے تاکہ پلیئرز کی پرفارمنس دورنگ ورلڈ کپ اثر انداز نہ ہو اگر ہم کل کے میچ کی بات کریں تو کل سیر لنکا ورسس اخوانستان کا میچ تھا اور حیرت انگیز طور پر اخوانستان جو 2015 کے ورلڈ کپ میں صرف ایک میچ جیتی تھی اور 2019 کے ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ نہیں جیت پائی تھی وہ اخوانستان اس دفعہ کے چھے میچز میں سے تین میچ جیت چکی ہے اور پوائنٹ سیبل میں پاکستان سے بھی اوپر آ گئی ہے جی ہاں سیر لنکا ورسس اخوانستان کے میچ میں اخوانستان نے ٹوس جیت کر باولنگ کا فیصلہ کیا اور باولنگ اور فیلڈنگ میں شاندار پرفارمنس پیش کی اخوانستان کے فضل حق فاروقی نے چار وٹیں لی اور سیر لنکا صرف 241 سکور بنا سکی جو کہ اس ورلڈ کپ کے لحاظ سے کافی کم سکور ہے اس کے بعد اخوانستان کی بیٹنگ کی باری آئی تو لگا ہی نہیں کہ یہ وہی اخوانستان ہے جسے چیزنگ میں مشکلات پیش آتی تھیں اخوانستان کے اوپنر گرباز بھلے ڈک پر آؤٹ ہو گئے لیکن میڈل آرڈر بیٹسمن نے آسانی سے سات وکٹو سے یہ میچ جیت لیا اور اس ٹورنمنٹ کی تیسری فتح اپنے نام کر لی اب اخوانستان بھی سیمی فائنل کی لڑائی میں شامل ہو گیا ہے اور پاکستان کے لیے سیمی فائنل تک پہنچنے کے حالات دن بہ دن مشکل ہوتے جا رہے ہیں جیت کس کا مقدر بنتی ہے اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا ماروشہ امتیاز حریف ڈیجیٹل لاہور